اسلام علیکم ہوپ سوپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج جویلپمنٹل سائیکالوجی میں ہم سٹڈن کریں گے پری نیٹرل ڈیویلپمنٹ کو اس کے علاوہ اس کے جینیٹک انفلوینس اور انوائرمنٹل انفلوینس کو سب سے پہلے ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں اوورویو آف جینیٹکس کروموسومز آر لانگ ٹویسٹی سٹانس آف دی اکسی رائیبن نیوکلی کے سیڈ یعنی ڈی این 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 اور فونڈ ان نیوکلیس آف دی سیل ہیومنس کے ٹویسٹی پیرز آف کروموسومز ہوتے ہیں ڈی این ایز دا کیمیکل بیسز آف ہریڈیٹی ان کیریز انسٹرکشن جینز جو ہوتے ہیں یہ بیسک یونٹ ہوتے ہیں ہریڈیٹی کے اور یہاں پر یہ سارا پروسیجر دکھائے گیا ہے کس طرح سے ایک جینز جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یہ سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے نیکس یہاں پر کانسیپشن کا بتایا گیا ہے کانسیپشن جینز کیریڈ ڈونٹی تری کروموسومز کانسیپشن جو ہے وہ ملٹیپل جینز پیرز ہوتے ہیں انوالوڈ انڈیریکٹنگ مینی کمپلیکس فیچرز آف ڈیویلپمنٹ یہاں پر بتایا گیا ہے جینز کا سب سے پہلے جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ کا بتایا گیا ہے جینو ٹائپس وہ کرکٹرسٹک ہوتے ہیں جو جناٹیکلی ٹرانسفر ہوتے ہیں اور فینو ٹائپ سے فیزیکل کرکٹرسٹک ہوتے ہیں ڈیٹر اور پریٹس ایٹر ٹران یہاں پر آجاتا ہے ڈومینٹ جینز ڈومینٹ جینز ویل آلویز بریسٹ ایف پریزن پریٹس میں ڈرک آئیز آجاتی ہیں ڈرک ہیر ڈیمپلز یہ ساری ڈومینٹ کریکٹرسٹک جو ہیں وہ آجاتی ہیں ریسیسیف جینز ویل ایکسپریس اونلی ایف پیور ویدین آئیڈنٹیکل ریسیسیف جینز وہ انہاریٹ فرم آور بائیلوجیکل پیرنٹس جنیٹک پوٹنشل دیکسپریشن آف ویچ کین بی انفلینس بائی دا انوارمنٹل کنڈیشن یہاں پر ایک ڈائیگرام میں ڈومینٹ جینز اور ریسیسیف جینز کا کلیرلی ڈیفرنس بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ چیزیں ہمارے جینز کے تو ٹرانسفر ہوتی ہیں نیکس جہاں پر پری نیٹرل ڈیویلپمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں پری نیٹرل ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی ہے پری نیٹرل ڈیفائن ایس بی فور برث برث سے پہلے کا چیتنا بھی پرسیجر ہوتا ہے جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اسے پری نیٹرل ڈیویلپمنٹ کہا جاتا ہے پری نیٹرل سٹیج بیگنز ایڈ کانسپشن اینڈ اینڈ ویدہ برث آف دا چائل ایڈ کانسپشن کروموسومس فرم دا بیالوجیکل مدر اینڈ فاردر کمبائن کتے ہیں پری نیٹرل سٹیج میں 3 دیسٹنگ فیزز ہوتی ہیں جنرل پیریڈ ایمرونک پیریڈ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے زائیگور سے نیولی فرٹیلیز ایگ ہوتا ہے پری نیٹرل ویکس پیریڈ ایڈ پیریڈی آف رپیڈ سیل ڈیویلپمنٹ اس کا ٹائیم پیریڈ آپ لوگوں نے یاد رکھنے، وہ آپ لوگوں کو objective میں بہت حیمفل ہوگا ایکس تتش دوی امتر یوترن وال ایڈ 17-15 days after the end of 14 days becomes a cluster of cells called an Embryo developing human form will develop a child until the end of 8 weeks and the time of rapid growth and intensive cell differentiation ڈیگرز's inner cells become embryo most of major organs are formed during this time at that stage in this stage most ofghan forms baby's next genes on sex chromosomes and hormonal influences trigger the initial development of the sex organ یعنی اینڈ کے ایٹھ ویک میں فیٹل پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایمبریو جو ہے وہ امبلیکل کارڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے جس کے تو وہ نیوٹریشن آکسیجن وارٹ ریسیف کرتا ہے اور کاربن ڈائکسائیڈ سے بچتا ہے نیکس آ جاتا ہے فیٹل پیریڈ میں کیا ہے یہ پیریڈ بیٹوین دا بیگننگ آف دا نائنٹھ ویک انتل بر اب یہاں پر کیا ہے باہی دا اینڈ آف دا تھرڈ مندفیٹس کین موو ایٹس آرم لیگز اور ماؤتھ ایڈ یعنی وہ اپنے ہاتھ پر حیلانہ شٹاٹ کرتے تھے دیورنگ دا فور مند دا مدر ایکسپیرینس کوئکنس چوتھے مہینے میں مدر جو ہے وہ اس کی موونگ کو فیل کرتی ہے باہی دا فیفت مند دا فیٹس ہز دسٹنگٹ سلیپ ویک سائیکلز اینڈ پیرز آف ایکٹیویوٹر نے بیٹھنے کے سونے کی ٹائمنگ کو فیل کرتا ہے دیورنگ دا سیکس مند دا فیٹس برین ایکٹیویٹی بکم سیمیلر ٹو دا آف نیو باون بی بی دیورنگ دا فائنل ٹو مند دا فیٹس ویل ڈبل ان دا ویڈ فائنل ٹو منت میں اس کا ویڈ ڈبل ہو جاتا ہے یہاں پر اس کا یہ سٹرکچر دکھایا گیا ہے نیکسٹ آجاتا ہے پری نیٹر فیکٹرز ڈیٹ انفلوینس ڈیویلپمنٹ پری نیٹر دویلپمنٹ کے اوپر جو فیکٹر انفلوینس کہتے ہیں وہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے آجاتا ہے تیورا ٹو گنز یہاں پر یہ ایک سبسٹینس ہے پاس تو دا پلسنٹا سکرین اور پریونٹ دا فیٹس فرم دویلپنگ نارملی یہاں پہ اس میں ڈیفرنٹ ڈیزیزز بتائی گئے ہیں ایڈز کا بھی بتایا گیا ہے ٹوکسک انڈسٹری کے کامیکل سچ از مرکری لیڈ اینڈ پیسی بی ڈرگ دیکن بائی دا مدر سچ از الکوہل نیکوٹین کوکین اندہ ہیروین یہ جو ڈرگز ہیں یہ ڈیمیج کر سکتی ہیں پری نیٹر دویلپمنٹ کو یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے سموکنگ اور برث ویٹ کا بھی کہ کس طرح سے یہاں پہ اس کا افیق بڑھتا ہے نیکس بتایا گیا ہے فیٹل الکوہل سینڈروم ہوتی ہے کلسٹر آف ڈیفیکٹ سکرینگ اندہ انفرنٹ بارن تو مدر داد درنگ ہیویلی دیورنگ پرگنینسی لیڈنگ کاؤز آف انٹلیکچول ڈیسیبیلٹیز ہو جاتی ہیں اس کے بعد اپی جینیٹک افیق ہوتا ہے can be totally prevented by abstraining from الکوہل دیورنگ پرگنینسی نیکسٹ آجاتا ہے فیزیکل اند سائکلوجیکل ڈیویلیٹمنٹ فیزیکل ڈیویلیٹمنٹ بیگنز ایڈ کانسیمشن فیزیکل مچورٹی جو ہوتی ہے سیٹ لیمیٹس ہوتا ہے اس میں ویجوال سسٹم جو ہوتا ہے وہ فولی فنکشن نہیں کرتا لینگویج سسٹم نوٹ فنکشنل انٹل مچ لیٹر پرنیٹل انوائرمنٹ can have لائف ٹائم انفلنس آن ہیلتھ انٹلیکچوال ابیلیٹیز یہاں پر بتایا ہے کہ ٹونٹی فائیف جو ویک ہوتے ہیں فیٹس رسپاؤنڈ تو ساؤنڈ وائبریشن وچہ ہارٹ ریڈ چینج سب چیزوں کا رسپاؤنڈ کتا ہے نیونے پیر تو ریمیمبر سٹیمولار تو وچھ دیوار ایکسپوز پرنیٹل دیر مدر ہارٹ بیٹ دیر اڈور آف دا امناٹک فلرڈ یہاں پر بتایا ہے کہ فیٹس اگر ایکٹیو ہو تو ایکٹیو ہو گی نیکسٹ یہاں پر آ جاتا ہے انوارمینٹل فیکٹرز بھی جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ اس میں درگز وغیرہ بھی یوز کیے جاتے ہیں دیرنگ ڈیزیز دیرنگ پرگننسی یعنی ڈیزیز کی ڈیٹکین اکروس دا پلسینٹا اس میں میزلز بھی آ جاتا ہے اس کے علاوہ درگز میں جتنی بھی درگز اگر یوز کی جائیں گے تو وہ پری نیٹل بیبی کی دیرنگ پر انفلینس کریں گی نیکسٹ انوارمینٹل میں میٹرنل بیچوریشن ایفیکٹ آ جاتا ہے لو بٹس ویٹ ہو جاتا ہے پری میچورٹی ریٹارڈیشن آب برین دیویلپمنٹ کاغنیٹیو ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں بیہیورل پرابلم آ جاتے ہیں اور کارڈیو ویسکلر ڈیزیز بھی ہو جاتی ہیں ادھر میٹرنل فیننس آنتا پری نیٹل ڈیویلپنٹ اس میں ڈائیٹ کا بھی ایشو ہو جاتا ہے فولک ایسی نیڈرین ایڈیویٹر ماؤن کین ریزولٹن ڈیزیز سچ از پین آف بیفیڈا ایج آ جاتی ہے اس میں سوسائیٹل شیفٹ آ جاتے ہیں آلڈر مادر آ جاتی ہیں اس کے علاوہ میٹرنل ایموشن سٹڈی شو ایکسٹریم میٹرنل سٹرس ایسوسی ایڈیویلو برث ویٹ اینڈ پری میچور برث یعنی اگر مادر زیادہ سٹرس میں رہے یا پری میچور برث ہو جاتی ہے یا کوئیٹ بہت کم ہو جاتا ہے بچے کا اس کے علاوہ انوائرمنٹل ہیزرٹ آ جاتے ہیں ایفیکٹ میں انکلیوڈ میٹرنل ریسابیلٹیز ریٹارڈیڈ گروت ایمپیرڈ میمری وربل سکیز میں یہ ایشیوز آ جاتے ہیں چائلڈ کی ڈیویلمنٹ میں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا بہت یا رکھی گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ